موسیقی 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 میری بات سنے شاید امید کی کرن نظر آئے حالات ٹھیک نہیں ہوتا تھے یہ آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے نچوڑ ہے زندگی کا نچوڑ ہے پنجاز سال عمر ہوگی ہے کون سا لیڈر آپ کو بہتر لگا اس سارے دور میں اب تک مجھے اب تک جو بھی لگا ہے نا دیا اچھا لگا ہے مجھے پاس وہ تو ایک ڈکٹیٹر تھے نا دیا چنگا تھا کوئی سیول میں سے بہت سے دیا کے حالات بہتر تھے اچھے تھے مگر بوتل سستی آٹا سستا چینی سستی پٹو سستا س سارا کو سستا کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ دیوام کو گریب آدمی کوئی کوئی ٹینشن نہیں یہ جبکہ سارے چھوڑ ہیں نا گریب آدمی مارا گیا بجلی بھی مہنگی ہوگی آٹا بھی مہنگا ہوگا کہاں پہ جائے گریب آدمی یا جس کی بیس آرپیہ ترہاں ہوئے بیس آرپیہ ترہاں ہوئے وہ کیا کرے گا یہ پچھے کی فیتھیں دے گا ٹوشن کی فیتھ دے گا گھر کا راشن ڈالے گا کیا ڈالے گا گریب آدمی مر ہے یا رہی ہے ی دیاتی ہے یاد ظلم ہے آپ کیا کرتے ہیں بڑسا میں مباناوں کا کام کرتا ہوں کتنے کمال لیتے ہیں اوپر سے کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی چکریں نہیں کتنی تنخواہ ہے بیس آرپیہ ترہاں ہیں اس میں کیسے گزارا کرتے ہیں اس میں گزارا بس اللہ پہ ڈوری سپھینکڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� کر دیتا ہے کوئی بچے سکول میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں اس کو دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ پاپا مجھے یہ چیز چاہیے پیاسے سمجھا دیں بیٹا پاپا کے پاپ پیسے نہیں ہیں میں پھر نیش لے دوں گا آج پیسے نہیں ہیں میرے پاپ کتنی عمر ہے بچے کی میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ آٹھ سال کیا ہے تو آپ آٹھ سال کی عمر کے بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک غریب آدمی ہیں اور ہم اتنے جوگے نہیں ہیں اور تو نہ مانگ وہ تو اس کے اندر آپ خوف ڈیولپ کر رہے ہیں نہیں بچا سمجھ جائے گا اور بچا سمجھ دار ہے میرا بیٹا اور نلیک بچوں میں نہیں آگا سمجھ دار بچا ہے تو پاپا کے مام کے پاس مانت ہے آپ اعتماد میں لے لیتے ہیں اس میں گالی گولی نہیں دیتے کچھ بھی نہیں آئی تکر میں نے اپنے بچے کو میرا بیٹا ماشاءاللہ یارن سال بعد میرے گھر میں بیٹا ہے میں نے آئی تکر بچے کے آتھ نہیں اٹھایا پیار سے پیار سے محبت ہے دبکہ دبکہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں جتنے جلالی آپ ہیں ایسا ہو نہیں سکتا آپ دبکہ مارتے ہو اکیل تھی اللہ کا شکریہ اللہ تعالی نے یارن سال بعد چکے اسے کے بھر بھابی کو ڈان دیتے ہوگے نہیں میں نے آئی تکر اس کو بھی کچھ نہیں کہا وہ کیوں اس کی ماں بھی نہیں بہا بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہتا ہوں بھابی جو ہیں ان کے مام اب نہیں ہی نہیں چلے گئے اس دنیا سے دنیا سے چلے گئے میں کچھ بھی نہیں کہتا ہے اس کو نہیں یا میری بیگم یا اگر میں کچھ کہوں گا جب ماروں گا جو مانے اللہ جو ہے نا وہ چہل آدمی ہے اللہ کا شکر کرم بمار ہوتی ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے میں اس کا خیال کرتا ہوں کھانا بنا کے نہیں پکا کے دیا اللہ کا شکر بنا کے بھی دیتی ہے آپ نے کبھی بنا کے دیا ہو میں کیوں جوڑ بولوں مجھے بنانا نہیں آتا صرف مجھے چائے بنا نہیں آتا چائے کبھی دی ہے بنا کے صبح کے ٹیم ہوتا میں بیگم کو کہتا ہوں میں بیٹھو میں خود چائے بناوں گا میں بھی پیوں گا آپ کو بھی پناوں گا آپ کو کبھی نہیں ڈانٹا بیگم نے نہیں کبھی نہیں ڈانٹا کیوں ایک ہی اچھی ہورت ہے ویسے تو آپ کی آتیں اچھتر ہیں کہ ڈانٹ پڑ سکتی ہے جلالی ہورت ہو تو آپ کو ڈانٹے کبھی ہوری نہیں یار کبھی نہیں آیا زندگی میں نہیں آیا اور تو سپیکنگ ہے وہ آم کریلیوں میں نہیں ہے جو باتی میری گالے میہ گزار بندہ پھر کوئی فارق ہے اس کا مطلب ہے کہ صلح صفائی سے ہے اس مگائی کو اس جو معاملہ تھا ان کو اب صلح صفائی سے ڈیل کر رہے ہیں اللہ کا اللہ خلق شکر ہے بڑا کرم ہے اللہ کی جہاں کا مگر یہ جو لوگ ہیں نا خدا کی قسم غریب آنگا ہے ظلم کر رہی ہیں بہت ظلم کر رہی ہیں بہت ظلم کر رہی ہیں شباز شریف اگر آیا بھی ہے نا شباز شریف کو یہ چاہیے جو ملازم جو نا جو بیس آر بھی ہے جو ترہان لیتے ہیں نا ان کو چاہیے یار کوئی جوب دے دیں کوئی سرکاری جوب دے دیں کوئی چلو ترہان بھی اچھی ہو جائے سارے کام اچھی ہو جائے نا چلو یا غریب آدمی خوش ہو بھے غریب آدمی دعائیں دے یار بڑ سب آپ تو بچوں کو پوچھے نا کہ آپ پڑھاتے نہیں پڑھاتے تو لوگوں کے احلاد اتنے قراب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو پڑھاتے نہیں ہم روٹی پورک کریں کہ بچوں کو پڑھائیں ہم کیا کریں یہ ہلاد بنے ہوئے لوگوں کے سار میری بات سو نے انہیں نے اپنی مجبوری سے صاحب سے دیکھنا ہوا انہیں نے اپنی مجبوری دیکھنا ہی ہے اب یہ دنی انہیں بندہ بچوں کو مار دے جا بندہ آم مار دے وہ دے دیاتی ہے اس کے لیے دلم ہے بچوں کو بھی دلم ہے اپنے ہلوی دولم یہ ساری زیادتی ہے وہ نہای زیادتی ہے جو اپنے بچے ہیں جو مارتے ہیں جب بیگم کو کچھ کہتا ہے جب جو بھی کچھ کہتا ہے وہ نیری جہالت ہے وہ آدمی نہیں ہے وہ گھر جا کے آپ اپنے جیب میں پیسے نہ ہونے کا گستہ کر نکالتے ہیں تو یہ جہالت ہے وہ جہالت ہے یہی کہہ رہے ہیں خود کئی دفعہ دل کر پڑتا ہے اچھے کپڑے پہننے کو اچھا جوتا لینے کو اچھا پرفیوم لگانے کو یہ چپا لیے میں نے یہ پائن سو پہ کی میں نے چپا لیے یہ گزارہ کر رہے ہوں میں یہ نہیں کہہ رہے لوگوں کے پاس اتنی جوتی ہیں میرے پاس ایک ہے یا میرے پاس بھی زیادہ ہونے چاہیے گزارہ مگر کوئی چکر کوئی نہیں ملے پاس ملے پاس بڑیا Oglenت کے ان کے ان کے شادییں آپ کے جن کے ان کے شادییں ایک یا کتنی شادییں آپ کے میرے تین ہو جب ہو چکی ہیں یا مجھا نی بتایا انہوں نے مجھا نی بتایا کے سی دیکھرہے ٹھوڑا آم تھے بھائی کی میں نے مجھہ نہیں بتایا کے ساگتے سازن نے قاہ تھاbearہ ویجانی چھہتے کے سوکتے لیے Law مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک بیگم صاحب سے باتیں مجھے بتا رہے ہیں ہماری پشتون ہے وہ اسلحہ چلانا بھی جانتی ہے ماشاءاللہ انہوں نے خود بتایا مجھے میرے انٹرویو میں بتایا میں کوئی نہیں بتا رہا تو وہ بس ان کا پلس رات ہی بنا ہوتا ہے ڈیلی کو نہیں اللہ تعالی ان کو زندگی دے دے تندرس ہی دے یا دارو ٹھیک کمارے اللہ تعالی اپنے پچھانے پہکی جائے ہے کوئی فرق پڑے گا اس سے آٹا اٹھا تو کچھ ملنی رہا کچھ سستہ آٹھا کیسے ملے گا ابھی ایک دن کی بات ہے ساری انشاءاللہ ہر چیز کھلے آم پیٹرول تیسر پہ مہنگا کر دیا بھائی مسئلہ نہیں مارے لی ساری عمران خان مہنگے کرتے تھے تو محشت پہ حملہ ہو جاتا تھا شباشیف صاحب کو مہنگا کرنا پڑا تو آپ کہنے خیر ہے میں آپ ہی کی موہ کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یاد کروا رہا ہوں سمجھنے کے لیے بات یہ ہے جب عمران صاحب آئے تھے انہوں نے معاہدے پہلے کر چکے ہیں جی ہم تین سور پہ کے لیٹر پٹرول بکوائیں گے ٹھیک ہے اگر اس نے تین سور پہ بڑھا دی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر عمران صاحب ہوں آپ نے پلیٹے مہنگی تو نہیں کر دی نہیں وہی ریٹ ہے پٹرول مہنگا ہونے سے ابھی ریٹ وہی ہے کرنے پر سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں لیکن ہوگا نہیں انشاءاللہ کر دینی مجھے لگ رہا ہے اسی ریٹ پہ بیچیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا شکر اللہ نام کیا آپ کا ابو بکر ابو بکر بھائی کل وزیراعظم نے تقریر بھی کی ہے جی کو رلیف پیکج کے علانات بھی کی ہیں آپ کا کیا ذاتی خیال ہے صحیح ہے عوام کو رلیف دے رہا ہے صحیح کر رہے ہیں پٹرول بھی تیسر پہ مہنگا ہو گیا پٹرول تو سبٹریٹی تین مینے پہلے ہوتی ہے عمران صاحب نے سائن کی ہے سبٹریٹی اب آ رہی ہے تو لوگوں کو یہی لگے گا انہیں مہنگا کی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے دور کا اضافہ تو جواب ہوا اب ہوا یہی ہو رہا ہے صحیح ہے تین مینے پہلے سبٹریٹی سائن ہوتی ہے سبٹریٹی اب آ کے وہی ہو رہا ہے سب پہلے سائن ہوا ہے اب تیسر پہ بڑھ گئے نہیں تو پی ٹی ایم جب حکومت میں آنے والی تھی تو یہ سب کو یہی بتا رہی تھی میڈیا پرسنز باقی لوگ جب بھی سوال کرتے تھے تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکانومی کا ایجنڈام ہو جوتا ہے ہم چیزیں بدل دیں گے آپ پٹرول بڑھانا پڑے گا باقی چیزیں بھی اس طرح ہے آئی ایم ایف سے کرزہ لینا ہے مولک چلانے ہیں آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ کرزہ جب تک آپ پٹرول نہیں بڑھیں گے میں کرزہ نہیں دوں گا تو کیسے مولک چلے گا اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بھی بٹھا دیں ادھر تو کام تو وہی ہونا ہے جو آپ ہو رہے ہیں نہیں جب تھوڑا ریلیو دیا ہے چلیں چلیں اسے اس طرح پوچھ لیں کمران خان صاحب کی حکومت میں اور اس گورنمیٹ میں کیا فرق پھر آپ کو نظر آتا ہے مین آسمان کا فرق ہے یہ کاروباری بندیاں تھوڑا کچھ نہ گل ریلیو تو دیں گے نا آتے سار انہیں تنہائے بڑھائیں پلے چیئے اب کم کر دی جو بھی ہے آپ دیکھیں انہوں نے پٹرول بڑھا ہے ساتھ انہوں نے ریلیو بھی تو دیا بڑھائیں بڑھائیں واپس لے لی بھائی واپس لے لی بھائی واپس لے لیا ہر خاندان کو ہر گھر کو دو دوزار دیا تو ہے نا اس نے دیا دوزار بھی نہیں دیا دوزار دیا کچھ تو دے رہے نا آسطا سے یہ باہت چھاڑھے تین سال کا گانت ہے ایسے تو نہیں ختم ہو جائے گا تھوڑا ٹائم لگتا ہے ان کے پاس کتنا ٹائم ہے ان کے پاس سال ہے کچھ نہ کچھ کریں گے اگر کٹ گے تو پھر اگلی سال دیکھیں نا وہ کہتے تھے ساڑھے تین سال میں ہم کچھ نہیں نہیں کر سکے یہ بتائیں گے ہم ڈیڈ سال میں کچھ رہتی ہے جن کو بتائےANK کی تینسی purchase کونتے سیاستان آپ کہ سافر پہلے پہلے کتنی اچھا بدارے خار amidst ہوتے خارت چیز Multipخواہتی خوش آل لوگ زندگی کو دار دے جب سے یہ آیا ہے ساتھے سین سال پاکستان کا کچھ بھی نہیں ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے مارکٹس اور کون نواز شریف کے علاوہ آپ کو بہتر لگتا ہے سیاست داری بھی اچھے باس اور کسی پارٹی کا کوئی سیاست دار نہیں پسند کوئی نہیں آسفری زرداری نہیں آپ کو پسند بلکل بھی نہیں مورانا فضل امان نہیں پسند مواران شریف شباز شریف میرے جماعت اسلامی نہیں پسند آپ کو جنم نواز شریف پسند آپ کو کس عمر میں نواز شریف پسند آگئے تھے پسندی پسند ہے وہ کارو بار دیکھے نا ہر چیزوں نے اچھی گیا ایک پتہ لگیا تھا بچہ چھوٹا بھی اور اس کو بھی نظر آ رہا ہے مناہان کا دور میں کیا مگئی جا رہی ہے اور اس کی مدور میں کیا جا رہی ہے پتہ لگیا تھا لوگوں کے پوائنٹ او ویو دیکھ کے پتہ لگیا تھا ہے لوگ خود کہتے ہیں کارنو آشف کے یہاں کارو بار بہت شہدے آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے آپ بھی در کھڑے ہیں آدھا گھنٹا تو مارکٹ کھالی پڑی ہے کسی ناکہ یہ نہیں پوچھا یہ کارو بار نہیں ہے واقعی یہ کیا بجائے کچھ بھی نہیں ہے مانگا یہ ٹیکس بول لگ گیا ہے پہلے چالیس ہزار ٹیکس ہوا اس کو ختم کرنے کے بجائے آدھا کرنے کے بجائے اسی دار کر دیا اب ایک لاکھ تہیس ہزار کیا کرے گا بندہ حالی سیم چلانے کے لیے تو بندہ نے پھر یہی کرنا ہے نا کیا کام پہ پابندی لگی ہے تو وہ تو شباہ شباہ لگائی پور پہ پابندی لکھیں پرمنیٹ نہیں لگائی نا دو تین ماہ کے لیے لگائی ہے آپ کو متاثرت ہوئے نا نہیں متاثرت نہیں ابھی پیچھے بہت شروع پڑا ہے جب تک وہ بھی جائے گا فیدہ ہیں یہی پابندی عمران خان زبنے لگائی ہوتی تو آپ نے باما کر رہے چلے میں کسی اور حکومت میں کوشش کروں گا آپ کے پاس دوبارہ آؤں اور آپ سے پھر پوچھو کہ آپ تو اب بتائیں مجھے ہلات چلے ہی تب کا ہلات کو تب بتاؤں گا ہاں پھر لازمی بات ہوگی انشاءاللہ بفضل ہے زندگی تینکی سو مجھ تینکی سو مجھ کیا حال ہیں آپ کے اللہ کا شکر رلیف پیکیج بھی وزیراعظم نے اعلان کر دیا ہے اب چیزوں کو وہ کہتے ہیں ہم سیٹل ڈاؤن کر دیں گے ان کی باتوں سے لگ رہا ہے ڈیٹھ سال ادھر ہی ہیں تو آپ ان کی سپورٹ کے ہیں ویسے ہی سپورٹ کے نہیں ہیں ہم ہم کسی کی سپورٹ میں نہیں ہیں نا نواز شریف کی نا نونلی کی نا پیپل پائٹر کی کیونکہ ہم سپورٹ میں ہیں صرف ملک کی کہ گریبی دور ہو جونسہ بھی آئے اچھا آئے یہ آئے ہیں انہوں نے حکومت کی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پندرہ سال حکومت انہوں نے کی ہے تو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا پیپل پائی انہوں نے مران خانوں نے کچھ بھی نہیں بنایا کچھ کی ہے صرف انہوں نے جلسے کی ہیں عوام کو پریشان کی ہے اب یہ سات دن چھے دن کا ٹیم دے رہا ہے اس نے پیڑ بھی کچھ نہیں کرنا یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا آپ درنے دورنے پہ بھی نہیں کہے ان کے ہم نہیں جاتے ہم نواز شریف کے بھی نہیں جاتے کسی کے بھی نہیں جاتے ہم جس کو بھی جت کا دل کرے دے دیں کس کو لاسہ میں آپ کا دل کس کو کیا تھا ووٹ دینے کو ہم نے شیر کو دیا تیرہ میں کس کو دیا تھا اب بھی شیر کو دینا ہے تیرہ میں بھی شیر کو تھا آٹھ میں بھی شیر کو آن جی انشاءاللہ تالہ ہمارا اللہ کا سارا وہاں گا ہے شیر کا ہی ہے اندرون لو ہری گیٹ کا چھواری الیکشن ہو جاتا تھا کون سی پارٹی جیتے کی انشاءاللہ تالہ شیر جتے گا یہ کچھ بھی نہیں کرے گا یہ روڈوں میں پھرے گا نہیں روڈوں میں تو نون لگ کو کتنی دیر گزارنی پڑی دیکھیں نون لگ گزاری ہے لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا جیلے میں جیلے بھی گزاری ہیں جیلے بھی گزارے ہیں انہوں نے ہر چیز کی ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا روڈ پر جانا زلت تھوڑی ہے جلت ہے نا بات سنیں اب یہ یہ ہے ساتھ کتنا ہوا ہے جلسہ جلود ڈنڈے پرے عوام کو ڈنڈے بانا ٹھیک تھا نہیں ٹھیک تھا نقصان تھا نقصان ہوا ہے چھے وہاں بھی جا گے چھے دن کا ٹیم دے کے واپد آ گیا ہے اتنی عوام کو اس نے کٹھا کیا یہاں تو وہاں بھی بیٹھا بیٹھا کیوں نہیں عوام کو پریشان کرنا ہے بس کری جائے جیسے مرضی کرے الیکشن کہتا ہے الیکشن ہوں گے انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا اس کو اللہ پاک عزت دیتا ہے بات تو اللہ پہ ختم ہوتی ہے کہ اللہ نے عزت دیتا ہے آپ کے خیال میں ابھی شیر جیت جائے گا انشاءاللہ بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ٹو تھرڈ مجورٹی لے کے واپس آئیں گے نہیں نہیں آئیں گے انشاءاللہ نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے کام ہی نہیں آنے کے یہاں پہ وہ کیا کرے یہاں پہ آگئے اس نے تین سالوں میں کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا صرف ان کے پیچھے لگا ابھی یہ ڈیٹھ سال میں کیا کریں گے اگر یہ ڈیٹھ سال گزریں گے ڈیٹھ سال میں کررہا مجھے چینج ہوگا اس نے چینج نہیں ہی یہ پارٹیاں کہہ رہی ہوں گی ہم ساڑھے تین سالوں میں کیا کرتے ڈیٹھ سال میں کیا کرتے بڑی قلیل مدد ہے اس نے آگے کیا کہا کھزانہ کھال لی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اب وہ بھی آئے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں خجانہ خالی ہے پھر کس کی مانے ہیں یہی تو چیز ہے آپ کس کی بات مانتے ہیں سٹینڈ ہوں گے وہ کھریں ہوں گے کچھ کریں گے عوام کے لیے یہ ہمیں بتا ہے اس نے کچھ نہیں کرنا یہ لکھ کے لکھ رہا الیکشن پھر آپ 23 میں ہی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے پہلے نہیں کچھ دن بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھ لینا ایسی چلا جائے گا خوار ہوگے پھر شیلنگ شولنگ ہوگی شیلنگ ہوگی لادمی بعد دنڈے بھی پریں گے کنیوں کے نقصان ہوں گے کاروبار بلکل لوگ ہوگا بہت زیر لوگ بیچاری دنیا میں نہیں رہے دنیا میں نہیں رہے مرمو ہوتے ہیں پولیس کے اہلکار بھی گئے پارٹیوں کے بھی گئے اللہ مغفرت فرمائے بڑا نقصان ہے اس نے وہاں پہ جا کے صرف جلسہ کی ہے جلسہ کر کے واپس آگیا یہاں تو وہاں پہ بیار تھا چھ دن کا ٹیم دینا تھا میڈیا پہ بھی دے سکتا تھا عوام کو کٹھی گئے ابھی رنیف پیکج آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا کیا ہوگا یہاں سر آپ بندی میں جاتے ہوں گے صرف سبزی خریدنے چلے جائیں صرف سبزی تو آپ کو ڈی سی ریٹ پہ نہیں ملتی نہیں ملتی مجھے پتہ ہے اب کیسے پھر آپ کہتے ہیں ہی پائیا گی کی اب ایک سو پچیس کی ہے مہنگی ہوگی نا مہنگی ہوگی کیوں ہوگی وہ کچھ سیٹن کر رہی ہیں کوئی بات نہیں اگر ایک سال مانگ ہے ہی تھوڑی چی کریں گے نا تو وہاں برداشت کر لیں یہی میں گئی اس نے تین سال ایک بات بتائیں یہی میں گئی عمران خان کرے تو آپ کو قبول نہیں ہے نہیں ہے اس کو کام ہی نہیں آتا کرنا اچھا آپ کہتے ہیں آپ کا اعتماد شباشیف پہ ہاں اس کو کام ہی نہیں آتا سر کرنا اگر وہ چھٹ ہیں نا گھٹ تو انہوں نے پاکستان میں لگائے ہیں دس سو روپے کھائیں ہیں نا تو دو روپے انہوں نے پاکستان پر لٹائے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کیا تین سالوں میں آپ بتاتے ہو جو کیا کیا اس نے کوئی چیت بنائی ہے ایسی ایسا آیا ہے کہ ٹرک لگ گئے گاریوں کو آگ لگ گئی سارا کچھ ہو گیا ڈیم بنانا ہے پیسے دو ڈیم دیئے ڈیم کی بات بھی بیچ میں کیا کیا انہیں تین سالوں میں چلیں بتائیں اس تو بنا کے دکھالتا نا پاکستان کو میں نے یہ کر دیا بھئی چینجن چینجن تبدیلی تبدیلی ایسے نہیں آتی ہوتی گریب کو مار کے یہ گریبوں کو مار رہا ہے روڈ پہ لب کٹھا کر کے نا کئی لوگ بچارے مرتے ہیں کوئی زکمی ہوتا ہے کوئی کچھ ہوتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری اتنی سی بات ہے میں لائف کہہ رہا ہوں کوئی مسئلہ آپ ٹھیک کمالت ہیں یہاں سے آپ مالک ہیں یہاں کے نہیں میں ملازم ہوں کتنی آپ کو تنخواہ مل جاتی ہے تنخواہ کا کوئی صحاب نہیں ہے جتنا کر لو اتنا لے جو بس اللہ کا شکر ہے تو گاہ تو آج کل کم ہے کم ہے آپ کے سامنے مارگر بلکل سلو خالی ہے حالانکہ ویکنڈ ہے شاید شام میں تھوڑی تیزی ہے شام میں ہوتا ہے پانچ چھ بجے کے بعد اللہ کا شکر ہے رضاک اللہ پاک نے کہا ہوگا ہے کہ بندے میں دوں گا تجھے ملتا ہے ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی ذات پر ہم آئیں گے اور دوسرا آپ رلیف پیکی سے مطمئن ہے انشاءاللہ خطاب سنا کل آپ نے انشاءاللہ خطاب سنا خطاب نہیں سنا میں نے بہت شکریہ آپ لیکن آپ کی باتوں سے میں کہہ رہا ہوں یقین ہے بہت شکریہ آپ آپ ماضی کلات دیکھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ لہور کے عوام کا بسیکل ہی ہے کیا ماضی کلات دیکھ شبان شریف صاحب نے کہا کہ آٹا سستہ کروں گا کپڑے بیچ کر کروں گا یہ لوگوں کے کپڑے اتار رہے ہیں نہیں نہیں یہ لوگوں کے کپڑے اتار رہے ہیں 1100 پہ آٹا تھا اب 1300 کار دیا ہے پہلی بات سن لیں پہلی بات یہ بہن کی بات سنیں گے دونوں بات کر رہے ہیں جی آپ جائیں یہ سنیں بات پہلی بات سن لیں سب کچھ اپنا ہی کرے گا اپنے بنگلے گاڑیاں بنائے گا باہر جانا ہم لوگ بکرے ہیں آپ ان کو دیکھیں دیکھو تو صحیح نا کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے ابھی کچھ نہیں ایک ماہ بھی نہیں ہوا تو اس نے پیان سے 120 کلو کر دیا ہے کیا وجہ ہے آٹا بھی مہنگا ہو گیا آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہاں جی خزانے میں نہیں کچھ نہیں خزانے میں اس نے چھوڑا ہے جیسے وہ 1320 کلو کر دیا اب 1300 کلو کر دیا ہے 365 کلو کر دیا ہے میں نے میں نے جب لیا تھا 1300 کلو کر دیا ہے پورا 1300 پیاز جو پہلے سستہ تھا 40 رفے تھا آج کے ریٹ 1450 یہ کہہ رہا ہے تو پیاز جو ہے 120 رفے کلو بھی گرہ ہے عید والے دین عید کے دوسرے دین اسی ہو گیا پرسو تھا 120 آج اسی ہو گیا پہلے کتنا تھا پہلے کتنا تھا 120 پیاز نہیں ہی وارا کھاتا ایک دن کے لیے بھی نہیں کھاتا نہیں تھا چکن 500 رفے بکتا رہا چکن بکتا رہا 800 پہ کلو بڑا گوشت بکا ہے کتنا 800 پہ کلو 2300 رفے بکرے کا گوشت بکا ہے عید پہ بہت زیادہ بہت زیادہ مہنگائی ہے اور یہ سارے اپنے اپنے کہا رہے ہیں کسی کے خلاف نہیں بول رہے بہت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کبھی کم تریکن صاحب کے دور کی مہنگائی اور اس مہنگائی سیم ہی چل رہے ہیں نہیں نہیں آپ اور جانا ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال جو گزارے ہیں امران خان نے کیا ملا پبلک کو موتیں ملی ہیں کیا کچھ ملا ہے اب یہ تک یہ بھی دیکھ لو نا بیمینہ تو بیمینہ تک دیکھیں دور پیر کی وہ بھی تو دوری تھا نا آپ کتنے کی ہے 15 سالا کچھ امران کے پر رہا ہے امران خان نے تو کافی دیر سے لوٹ رہا ہے کبھی میں ہستال بنا رہا ہوں آپ خان صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہیں میں کسی کے ساتھ بھی نہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا وہ کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی نہیں کر رہا میں تو کہہ رہی ہوں میں نے توٓ Amerika خان کے لوگ انہوں نے اپنے اپنے ہی دانے بڑھوا ہی اپنے گروں میں ہننے نے اپنا کیا ہے یہ کریں گے کام انشاءاللہ شب很多 مثل ہمارے خیال میں کیاونہ چاہیے بتائیں کیا بتائیں امران خان کو واپس آنا چاہیے امران خان کو واپس آنا چاہیے پوچھ رہیں ہمارے کن حواتین نے امران خان کو اپنی چوڑنے تک اتار کے دیئے کانوں سے بال gustaría تک اتار کے دیئے کیا کیا گیا آمران خان سب لوگوں نے اس کو بال veure بھی اتار کے دی اور اپنے ہاتھوں سے کنگن ہوسپیٹل بنا رہے ہیں ہم یہ کہا رہا ہوسپیٹل میں سرنج بھی لے کیا آپ کبھی چکر لگا میں ادھر رکھاتی ہوں بیٹا ہر رفتے بعد کیوں خیریت میں شوکت گلم جاتی ہیں میں شوکر سینٹر ہاں جی وہاں شوکر سینٹر ہاں جی وہ نہیں کوئی کوئی بھی نہیں سنتا کسی ہوسپیٹل میں چلے جاؤ ہوسپیٹل میں وہ اس کا باپ اتنا غریب ہے بچارہ وہ خود اپنے پاس سے ریپن آ کے دیتا رہے ہیں انجیکشن سرنجیں تھا کلات کے دیتا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے بڑا فرنڈ فونڈ کیا لیکن لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کا علاج وہاں کیونکہ علاج کینسر کا مہنگا بہت ہے تو شاید اس وقت جو غریب ان کے پاس ہوں گے ان کے احمیت کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا ہمارا تو کچھ نہیں کیا کسی کو کوئی بھی ایدار نہیں ہوا آپ اب بھی بھی مہنگائی کام ہوتا ہے نہیں دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہونی چاہیے ہونی چاہیے سہت کالیم اور مہنگائی کے مسئلے بنیادی ضروریات جو آپ ساری ضروریات بیٹا آ جا کے ہم لوگوں نے کیا خرید نہ ہوتا ہے سبزی آٹا گی یہی چیز میں گی کتنے کی لوگ پانچ ساڑھے پانچ سوڑ پر کی لوگ یہ چکن پانچ سوڑ پانچ سوڑ چکن بھکا چکن چلوڑ نہ کھائے گریب آ جا کے کرے گا دال بکا لیتے ہیں اس میں بھی گی ڈلنا ہے اور آٹا روٹی پکا نہیں آٹا بھی لینا ہے کہاں سے آئے گا آٹا جنہوں نے دو کلو روز لاکھ پکانا وہ کیا کریں گے میں کچھ لوگوں کے انٹرویو کر رہا تھا وہ روز کا کلو آٹا لے کے جاتے ہیں کچھ لوگوں کا انٹرویو کیا پاؤ گھی لینے والے بے شمار بے شمار میں خود لیتی ہوں میرا میاں ہارٹ کا ملیز ہے میں آزپا بھی لیتی دیں یہ کس دنوں کی بات تھوڑا سا کچھ مہینے پہلے یہ رمضان کی بات ہے آپ ہزبن کیسے ہیں آپ کے میرے ہزبن پاس ہزبن ٹھیک ہے کہاں گار میں بیٹھے ہیں علاج چاہیے انہیں کیا مسئلہ ہے علاج ان کو بس کام نہیں بکار سکتے ان کو ٹیک تین ٹیک کٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں کام کر سکتے میرا ایک بیٹا بے روز گار بیٹھا ہے ایک بڑا بیٹا وہ بے روز گار بیٹھا ہے آپ کے جو بچے بے روز گار ہیں ان کو جوب نہیں کوئی مل رہا جوب کوئی نہیں مل رہا جوب چھڑ کوئی کام بھی نہیں مل رہا لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں جی بارہ ہزار مل ہے چودہ ہزار مل ہے ہم کہتے ہیں ہم نے میسیج کیا کہتے ہیں آپ نا اہل ہیں ہمارے پاس شناتی کارٹ ہے ایک ساز پروگرام میں نہیں کچھ ملا نہیں کچھ بھی نہیں مل تریقی انصاف کے طور میں نہیں کچھ ملا ہم آپ کو بات میں بتائیں گے جب ہم گھر سے ہو کے آتے ہیں پھر بتائیں گے یہ سارا فراد ہے تو ہزبینڈ کی جو دعائی وغیرہ ہے آپ کون فوڈ کر رہے ہیں وہ میرے بھائی ہیں وہ دے رہے ہیں کوئی ہسپیٹل وغیرہ سے نہیں مل رہے ہیں وہ ہسپیٹل سے دعائی ملتی نہیں وہ تینے بات میزی سے پیش آتے ہیں کہ جو بیپی بزار سے لے لو وہ زیادہ مسئلہ جو بزار سے لے لو یہ کہتے ہیں اب میری پورا ایک ماں انسولین ختم ہو گئی تھی مجھے ہسپیٹل سے ملتی تھی پورا ڈیڑھ ماں ہو گئی نہیں ملی میری سسٹر نے مجھے در سے لے کے دیا آپ چھوکر پیشنٹ ہیں تو انسولین کے بغیر پھر رہی ہیں کیا کیا ہے میں انسولین لگاتے ہیں میری سسٹر لے کے دیتی ہے ہسپیٹل سے ملنا باند ہو گئی پہلے تو دیتے تھے سرینجی بیٹا ہے انسولین وہ تو مہنگی ہے سرینجی کتنے کی آتی ہے پانچ پیگی یا چھے پیگی وہ بھی نہیں ہے وہ بھی ہسپیٹل نہیں دیتا میرا دماؤد میرے گھر آیا اس کو پیڑ میں دھرد ہوئی اب ہم ہسپیٹل لے گے امرجنسی انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا پردوائی لکھے دیا ہم نے سارا بزار پھرا کوئی میڈکا سٹوری نہیں کھلا ظاہرہاں سبید لوگ آ رہے تھے انہوں نے اپنے بات سے کچھ بھی نہیں دیا آپ کی طرف پرپر کیر نہیں کی جاتی نہیں کہیں نہیں آپ کی بچوں کو روزگار ملے تو اللہ ٹھیک ہو جائیں ہاں ہو جائیں گے اوری دور پر اللہ ٹھیک ہو جائیں پیروں پر کھڑے ہو جائیں لیکن کوئی نہیں علاقے میں کبھی کوئی پولٹیشن یہ موٹ مانگنے تو آتے ہیں لیکن کسی جو پہ لگ جائے تیس ہزار پی آمان لے اس کے بھی تین بچے ہیں میرے بیٹے کے بھی تین بچے ہیں وہ بھی نہیں کمارے وہ کسی کا رکشہ چلاتے ہیں رکشہ والا کتنی کمائی کرتا ہے کیا حال ہے آپ کی شکر الحمدلی آپ کی سی ہے شکر الحمدلی آپ کی آپ کا کاشیف کاشیب بھائی آپ جی جانی جانی بھائی تو یار کیا حالات ہے کل وزیراعظم نے کتاب بھی کیا کون بتائے گا عویس کیوں بتائے گا وہ براہ ہیں آپ کب زیراعظم نہیں ہے؟ کیوں؟ ان کی شادی ہوگی ہے شادی ان کے بعد گھر والا بھائی زیراعظم ہوتا ہے نہیں تو کب شادی ہوگی؟ یہ سال نیا سامنے نیا سال ہے ابھی ان کا آپ شادی کروا چکے ہیں؟ الحمدللہ وہ تو بڑے خوش ہے ہوں تو تباہی کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھ کونٹر ٹوٹ گیا آپ پوچھ رہے ہیں تباہی نہیں ہوئی تو یہ کیا ہو؟ کونٹر کا بھائی ہماری سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ گھسے میں وہ گھر تو مار نہیں سکتا گھر سے مار پڑے گی ادھر ہی گھسہ نکلتا ہے پہ سارا یہ اپنا گھسہ ادھر نکالتے ہیں میں ہمیں گھائی پوچھنا ہوں آپ ان کے گھر کی دالتان مجھے سنانا چرو ہو گئے یہ ہلا آج یہاں سے شروع ہوتے ہیں پھر جا کے کومت پر ختم ہوتے ہیں تو بھابی نے مارا پہلے گھر میں ان کو تشدود کا نشانہ بنایا ہے؟ کاشی بھائی کو کاشی بھائی بھولیں سمائل کریں تھوڑا سا بتائیں کیا ہوا نہیں یہ ٹھیک بات کریں نہیں جھوڑو رہی جھوڑو رہی یہ آپ کے دوست ہیں؟ نہیں یہ کہاں سے دھونے آپ نے اتنے اچھے دوست ہیں؟ یہاں پر یہ کام کرتے ہیں مارکٹ گندہ یار میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا حالات کیا ہے ملک کے کوئی تھوڑا رلیف لوف کی طرف بات گئی ہے کل وہ ملے گا بھی کہ نہیں بات ہی گئی آنسمنٹ سے تو رلیف نہیں ہوتا ہمارا تو آپ کو صرف سوال یہ ہے کہ آپ کچھ خریدنے چلے جائیں تو وہ آپ کو حکومتی پرائیس پر ملتا ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو پھر رلیف کیسے ملے گا رلیف فیلال ابھی تو کچھ نظر نہیں آرہا جیتنا کچھ یہ کالپرسو ہو چکا اس کے بعد بھی مارکٹوں میں آپ رجان دے گی وہ مارکٹ ہے جہاں پر کھڑے ہونے کا ٹائم نہیں ملتا کسٹمر کو آپ دیکھ لیں کھالی پڑی بھی مارکٹ ہیں کوئی کسٹمر بھی نہیں ہے دکان دار جو ہے پرچیزنگ مطلب ہم لوگ موبائل وغیرہ جہاں سے لے کے آتے ہیں وہ موبائل وغیرہ آگی پرچیز نہیں ہو رہے مثلا جو حالات ہیں نا دکان دار کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ آگے کیا حالات ہونے ہیں یا کیا نہیں لوگ پیسے بھی نہیں کھرچ رہے اس کے علاوہ عمام کے پاس پیسہ رہی نہیں چکا جو ریل بات ہے بڑے سے بڑا بندہ ہے وہ کھڑ سکتا ہے اس ٹائم جو دوسرا بندہ ہے جو عمام چھوٹی ہے وہ نہیں کھڑ سکتا اب یہ بھائی موبائلوں چھوٹے موبائلوں کا کام کرتے ہیں تو کوئی امیر تو چھوٹا موبائل لے گا نہیں تو یہ گریب عمام ہی لے گی تو گریب عمام کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے لے جی حالانکہ یہ موبائل زیادہ بکتے ہیں کیونکہ عمام اگر کوئی بڑا سیٹ سیل کرتی ہے یہ کاؤنٹر کیسے ٹوٹا ہے ان کا گھبرائے ہوئے تھے آپ صحیح کہہ رہے ہیں جاری بات ہے اب نیوز پہ آئے گا بھائی تو پھر گر میں جا گے بیگم سے مار پڑے گی بیگم کیوں مار پڑے گی یار کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں شادی کو سال بھی نہیں ہوا بیگم سے مار پڑھائی جا رہے ہیں نیا نیا جوڑا جب ہوتا ہے نیا دو دن تو پرانہ سو دن ابھی نیا دو دن والا صاحب ہے ابھی دو دن کا کام ہے نا تو زراب ٹینشن تو ہوتی ہے نا انسان یہ پنکھے میں ان کا اپنے ہی سارا آ جانا ہے کس دن یہ کیوں لگیا ہوئے یہ پہا سے رکھ جاتا پنکھا یہ دیکھیں ہماری کیمرہ میں ان جی بڑے ایکسپرٹ ہیں شیلنگ کے دوران ہمارے ساتھ شیل شلکھاتے رہے اور کوریج کرتے رہے بڑی دلیری سے انہوں نے کام کیا ہے بھائی جن یہ کیا یہ فارمول ہے سمجھنے کوئی یہوں نے لگایا ہے آپ کے دے گھبرائے ہوئے ہیں وہ تو فارمول نے لگا رہے ہیں تو یہی ہے نا انسان جب گھبراتا انسان کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے نہیں یار گھبرانے پر نہیں کرتا ہے نہیں کرتا ہے اُلٹے سیدھے کاموں میں کرتا ہے نا اُلٹا سیدھا نہیں آ رہا وہ آگے لیے لگایا اب میں گرمی کے لگایا یہ زخمی نہ کرے آپ کو یار سر نہ لگ جائے چیک کر کے سر دے کے دیکھے بیچ میں نہیں یہاں سے رکھ جاتا پلاسٹیک ہے پڑھ رہا ہے پلاسٹیک ہے پڑھ رہا ہے کسی نہیں رک جائے گا دیکھیں بیٹا اونگلینا کس دن غلط زاویے سے اونگلینا اڑتی ہو یہ تو کار کے بتاتے ہیں کہ اُتر گئی ہے دھیان کریں یار ہے اس کا کوئی اتھیاد حید کریں کئی دفعہ کسی زاویے سے ہٹ کرے گا تو زیادہ چوٹ لگے گی آپ کو نہیں نہیں اس کو کوش نہیں ہوتا مست ہے شادی نہیں نہیں کروائی سکون کیا کریں آپ والی باتیں مجھے سچی سچی لگنا شروع ہو گئی ریالیٹی بتائی ہے میں نے اس ویسے زیادہ غبر آگئی ہے بہت شکریہ تو ریلیف آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں ابھی کوئی نظر نہیں کوئی چکر نہیں جو جو جان تھا وہ بھی ختم ہو چکا اور چھے دن بعد دوبارہ کوئی دھرنے درنے لاہور میں اور ادھر ادھر وہ بھی جائیں گے کیا ملنا کچھ بھی نہیں آپ کی لائف تو پھر اس طرح پرشانی تو آتی ہے ہر بندے کو عوام پرشان ہوتی اس دن کنڈینر لگے تھے سر وہ کسی بھی گورمنٹ کے دور میں لگے تو عوام کا رستہ رکھتا ہے تو وہ بچاری برا حال ہو جاتا ہے یہ سوال پہلے کی بات ہے یہ میرے ادھر ہی کونٹر پہ ہوتا تھا یہ میں نے چھوڑ دیا کام کی رجان کی وجہ سے کام وہ رہ نہیں گئے اب آپ کیا کرتے ہیں میں نے موبائل سیل پر سے اس کا کام میں بھی فری ہو گیا ہوں گا چھوڑ دیا ہے ہاں آپ کیا کرتے ہیں اب بھی فلی فی ایسے مارکر میں پھٹتا ہوں کچھ سیٹ بکرہ ملکے باہر سے خرید کے سیل کرتے ہیں فریلانس ہاں گریٹ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کیا شکریہ آپ کیا کیا حال ہیں آپ کے شکریہ آپ کیا کیا سا چل رہا ہے آپ کا کاروبار بس جب سے یہ امد آئیے کام ڈاؤن ہو گیا یہ جتنے بھی پان شاک چلانے والے دوست ہیں یہ خود بھی شاک سے پان کھاتے ہیں یہ کھاتے ہیں اس لئے یہ اچھا اچھے طریقے سے چلا پاتے ہیں وہ ظاہر تجربہ ہو جاتا ہے نا کھا کر کے ان کو پھر بعد میں یہ کام شروع کر لگتے ہیں پہلے پان پر لگتے ہیں کاروبارباد میں کرتے ہیں کاروبارباد میں کرتے ہیں ہے نا کیا حالات ہیں ریلیف پیکیج بھی ملا کوئی آٹا شاٹا بھی کہتے ہیں سستہ کیا یوٹیلٹی سٹورز پر کوئی نہیں راک اولان کیا پھر کھوتا ہے نہیں ہوتا مشکل لگ رہا ہے بیجلی جانے بھی ابھی تک بند نہیں ہوئی پھر تو بیجلی تو جا رہی ہے شدد سے جا رہی ہے مگا ہی تو ہو رہی ہے آج روٹی بارہ نے پیگی ہوگی ہے دس کی لی ہے آج بارہ کی لی ہے دو روپے مہنگی روٹی لی ہے آپ نے یہ بڑی اہم بات ہے جی روٹی دس سے بارہ روپے پر چل گئی یہ ابھی ابھی انہوں نے بتایا کب خریدیا آپ نے ابھی تو بیر میں خریدیا کتنے میں بارہ روپے میں سامنے بلکل تندور ہے اس سے پوچھے بارہ روپے کی روٹی ملی آج آٹا سستہ کیا اعلان ہوا ہے ادھر روٹی دو روپے مہنگی مہنگا ہو گئے آٹا ہم نے خبر سنی ہے رات کو نوی روپے مہنگا ہوئے آٹا سستہ نہیں ہوا یہ مارکٹو پیس روپے کا نان ہو گیا بیس روپے کا نان ہو گیا بیس روپے کا نان بیس کا یہ رلیف رلوف پھر کیا ہے کوئی رلیف نہیں مل رہا ہوا باتوں میں باتوں میں صرف کوئی چکر نہیں نہیں لوگوں تک نہیں پہنچے گا نہیں سر یہ زیادہ زاپ شروع ہو گیا یہ مارکٹو میں یہ ریڈ جار رہا ہے آپ اگر لاکھائی صدہ پر دیکھیں گے جو پچھلی کمر نے کیا ہے وہ وہ تو نہیں ہونے پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہم دار چیز یہ پچھلی گورنمنٹ کا قصور ہے ہاں جی یہ پچھلی گورنمنٹ کا قصور ہے جی میں نہیں مانتا نہیں مانتے سر پوچھ لیتے ہیں نا اس سے پچھلی گورنمنٹ میں قصور پڑھا انہوں نے بڑھا ہے نہیں ہمارے ملک سارے میں جا رہا تھا ہمارے کسارے میں جا رہا تھا ہمارے کسارے میں جا رہا تھا جانا تھا ریٹ بڑھانا مجبوری تھی آئیے میں اسے کردہ بھی لینا تھا جس کی وجہ سے معایدہ تو وہ کر کے گئے ہیں معایدہ وہ کر کے گئے ہیں سارا بوجھ ان پر ڈال دیا وہ کہتے ہیں ہمیں رشیہ سے پٹول ملنے والا تھا ہمیں وہ 50% 50% پر کہ سارا بے سارا بھیآربہ بڑھانا مہارے ملک آپ بتا دیں ہوں نے سمجھا میں ہمیں گے سمجھیں گے وہ بھی پیار سے سمجھیں گے آپ بھی سمجھیں گے مجھے پترول گیا ہے وہ کس کی کورمیٹ میں گیا تھا مجھے بتائیں یہ پیچھے تین ساڑھے تین سال میں گئی ہمارا ساڑھے ساڑھے سے میری بیٹرول گیا ہے ساڑھا نہیں بڑا جی سر ستر سال میں کی کاری اللہ علا ہے سارا جوہے نا پیچھلے گورمیٹ کا سارا مالبہ اٹھا رہے آبی وہ یہ پیچھے گورمیٹ کا مسئلہ ہے پیچھے گورمیٹ کا مسئلہ ہے خان صاحب کا خان صاحب کا مسئلہ ہے اب خان صاحب کو پسند نہیں کرتے نہیں نہیں ہماری گورنمنٹ زمبالی نہیں گئی ان سے نہیں عمران خان سے ان سے انشاءاللہ یہ تین چار مہین ان سے زمبالی جاری ہے چار تین چار مہین ٹائم لگے گا ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ یہ 45 سال عمر میں جو ہے جتنا حکومت گزر گیا جتنا منگئی کسی حکومت میں نے جتنا خان صاحب کی حکومت میں ہو گیا یہ بات ٹھیک ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں مہنگئی کا کمپیرزن بھی تو ہو نا کہ مہنگئی کس ہو جا سے آتی ہیں حکومت اب مہنگئی کیا ہی ہے نہیں کوئی نہیں ابھی تیس روپے کا اضافہ ہوا ہے کیوں ہوا ہے ہم نکتہ چینی کر سکتے ہیں پی اے مل اے مل اے مل اے مل اے کیوں بڑھا ہے مجھے بتائیں آپ مجھے ٹیکٹیکل بات بتائیں ابھی بتا رہا ہوں کہ ساڑھے پانس روپہ کی نہیں ساڑھے دین سال میں چلا گیا کیسے گیا اب یہ آپ کہیں گے ہمارا ہے ایمپورٹ ہے اوائل ہمارا ہے نئی ایمپورٹ ہے کل تیس روپے کا اضافہ ہوا ہے تو یہ ایمپورٹ بلی ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے وہ بھی غلط کہہ رہا تھا وہ غلط کہہ رہا تھا اور اگر اب بھی پی ٹی آئیو والے اتراز کریں گے کہ تیس روپے کیوں بڑھا ہے تو یہ بھی غلط کر رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ نمبر ایک بنیادی چیز ہے یہ ٹھیک بات کی ہے ٹھیک بات ٹھیک ہے شکر ہے آپ کو بات مانے ہیں نہیں سر ان کی بات اور سنیں ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں یہ بات سنیں کہ ماری مجبوری ہے لیکن یہاں پر ہمیں پتے کیا دیکھنا ہے یہاں پر ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پرائیسز کیوں بڑی ہے یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹولا آیا کیسے یہ ساڑھی تین سالے امران نے گزارے ابھی پارلیمنٹ کے اندر ان لوگوں کی انٹری کیسے اس ٹولے کے ساتھ ہی تھا پہلے سر بات تو سنیں ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں یہاں پر لسنٹ پلیز صرف یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پرائیم میسر صاحب جو ان سے مرضی آ جائیں لیکن میں نے اپنی ذاتی زندگی میں کیا ہیرو ہے بھائی دیکھیں ایک روپے کی روٹی خریدی ہوئی دیکھیں خوبصورت آدمی ہے موڈل ہے پورا بنا بنایا ایک روپے کی روٹی ایک روپے کی روٹی جو ہم نے شبا شریف صاحب کے دور میں خرید دی ہے ٹیک ہے اور اس امران خان صاحب کی حکومت میں ہم نے دس روپے کی روٹی خرید رہے ہیں فلم کا نام ہو مہنگائی آپ نے ان سے پوچھا ایک روپے جو تندور کی روٹی دے رہے اس پر سبسیڈی گورنمنٹ کے خزانے سے کتنی گئی تھی اس پر سکیم کتنے بنے تھے اس پر سکیم کتنے بنے تھے اس کی کوئی انکوائری ہوئی تھی تندور سکیم کتنا لیپٹاپ سکیم کون سا بنا تھا ہارلوڈ پر آپ کے سارے سکیم والے لیپٹاپ دیکھیں ہمارے یو ای میں اور پاکستان میں یو ای میں اور پاکستان میں صرف صرف ایک سیکنڈ وہ سکیم جتنے تھے پچھلی گورنمنٹ کس کی گزری پی ٹی کی گزری تو یہ تو جیلوں میں ہی رہے وہ ریفرنس فائل کرتے لیپٹاپ میں اگر سکیم تھا اور روٹیوں میں سکیم تھا تندور روٹی سکیم تو آپ کو ساف پانی کیوں ڈالنا پڑتا ہم لوگ مسئلہ پتا ہے کیا ہو رہا ہے میں وہ ہی بتا رہا ہوں ہمارا پورا جو سسٹم ہے نا وہ روٹن وہ جو ہے نا بدبودار ہو چکا ہے میں ایک سمپل مثال دیتا ہوں منی لانڈرنگ کا جو ہے نا کیس شہباز اور حمزہ پر چل رہا ہے ان کی تقریباً انیس وولیومز ڈاکومنٹڈ پروف بینک ریٹن موجود ہیں ایف آئی اے کے پاس گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں ایف آئی اے کا جو مینڈ ڈریکٹر ہے اس کو دل کا حادثہ ہوتا ہے مر جاتا ہے کیوں جس نے انکوائری کرنی تھی اس کے ہٹ دی جو دوسرا آتا ہے وہ عدالت میں کہتا ہے کہ ہم اس کیس کو فالو ہی نہیں کر رہے کیسے تفاہ کی بائی ڈاکومنٹڈ پروف انیس وولیوم پڑے ہوئے ہیں کہاں گئے وہ کہ ہم جو ہیں ابنان خان صاحب کی سٹارٹ پر حکومت جب ان کی آئی ہے وہ پرائیم منسٹر بنے سے پہلے انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی نیا پرائیم منسٹر آتا ہے جب بھی کوئی بھی آتا ہے بندہ وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے ٹیکس بڑھاتا ہے بجٹ جو تیز ہو جاتا ہے یہ چور ہیں بہت سے باتیں ہیں سب کوئی پتا ہے لیکن جب وہ آئے ہیں سب سے پہلے انہوں ٹیکس بڑھاتا ہے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا ٹیک ہے بات یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت اچھی ہے جو عوام کی فسیلٹی دے رہی ہے جس سے عوام کو اویرنس آرہی ہے جس سے عوام کو اویرنس آرہی ہے وہ یہ کیا حال ہے آپ کے آپ گفتگو میں شریکی نہیں ہو رہے ہیں میں تو بات سن رہا تھا جب بہت دستار ہے ماشاءاللہ اور آپ لیفٹینی کروارے ہیں کیا سن رہے ہیں آپ ان کی جو گفتگو میں تھوڑی بہت سنی ابھی میں پہنچا ہوں یہی مہنگائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹیکسوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں بس آپ کا کیا خیال ہے اللہ پاک سب پر رحم فرمائے ہم پر بھی اور حکومت کو چاہیے کہ جو مہنگائی وہ کنٹرول میں کرے میں اتنے ہی کہوں گا اسے بڑھ کے میں اب کیا کہوں باقی ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اللہ جو بہتر فرمائیں انشاءاللہ جب سبا شریف صاحب کی حکومت تھی نا تب عوام کو ریلیو ضرور تھا اب نہیں ہے میں بتا رہا ہوں اب نہیں ہے یہ بلکل بھی نہیں ہے جب وہ سی ایم تھا ایک سی ایم تھا اب پی ایم ہے پرسو تیس روپے کیوں بڑھا بتائیں تیس روپے پرسو کیوں بڑھا اب تو بتائیں جو پچھلی حکومت ہوں نے کیا ہوئے وہ اگل جو نیکسٹ آگے بڑھے گا پینتیس سال ہے یہ ان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی تھی صرف ساڑھے تین سال ہے کوئی دشمنی نہیں ہے ہمیں بھی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہم اسے کیس پورڈ کریں گے اس بنیاد پر چھلے اس بنیاد پر کل جو تیس روپے کا اضافہ ہوا وہ صحیح ہے کہ غلط سر کو دیکھیں پلین نہ کرے ہاں یا نہ میں جواب دے پچھلی حکومت نے کیا ہوئے اس کو سامنا کرے کیمرے کو وہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یہ صحیح ہے اس کا مطلب کل نائنصافی ہوئی اس کا مطلب کل پی ای میلن کی گورنمنٹ نے ظلم کھرا کھرا کہ نہیں اس کو نہیں پڑھانا چاہیے تھا ظلم کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ جو اس حکومت نے کیا ہے جو مجودہ بھی بات کر رہا ہوں میں ایکزمپل دے رہا ہوں وہ جی ہم نے کرپشن کرنی ہے کرپشن کو ختم کر دینا ہے کرپشن کو بگڑ لینا ہے یہ کر دینا وہ کر دینا کرپشن تو ضابط ہوئی یہ ایکزمپل نہیں ہے کہ ایک طرف کھڑا ہوئے صرف پی ٹی آئی امران خان وان سنگل ہینڈڈ اور ایک طرف بارہ جمعہ تے اکھٹی ہے ایک مین جمعہ تے آپ پیپلز پارٹی کبھی بھی پی ای میلن سے اتحاد کر سکتی تھی آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں کافی عرصہ گزرا ہوگا کبھی پوسیبل تھا ان کا پس میں اکھٹا ہونا ایک بندے کے سامنے اکھٹے ہوئے ہیں کائے کو وہ ایک بندہ کیا ڈیمان کرتا ہے یار میں اپنے ملک عزت بڑھانا چاہتا ہوں وہ ایک بندہ کیا ڈیمان کرتا ہے میں اپنے غریب کی اہمیت کو جاگر کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارے یہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہی مولانا فضل رحمان صاحب تھے یہی شباز شریف تھے کہتے ہیں یہ اسمبلیاں جہلی ہیں اس کو ہم مانتے نہیں اسی اسمبلی میں نے خود قبضہ کیا آپ کو یہ چل رہا ہے نا لاہور چینل ہے نا میں یہ قبضہ کرلوں آپ کو دکھ لگے گا نہیں لگے گا اس کی میں کیا آپ کا ایسے نہیں قبضہ کرلوں آپ کو دکھ لگے گا یہ آپ کا یہ عوام کے قبضے میں یہ یہ نہیں کہ آپ کی محبت ہے انہوں نے اس کی حکومت اگر میں قبضہ کروں گا عوام سے دون لے کے جاؤں گا میری پاس انہوں نے ڈیڑھ سار چپ کر جاتے ان کو کرنے دیتے حکومت یہ ایک سیٹ بھی عمران خانی لے سکتا تھا آج وہ ہیرو بن گیا ہے میں جو ناچیز بندہ ایک عام آدمی ہوں میں تو کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ کا نام لیتا ہے میں تو ان کا غلام ہوں میں تو عمران خان کا پہلے بندہ نہیں تھا اب ان کا غلام کیوں بننا ہوئی شباہ شریف کی وجہ کر کے کیوں کہ ان کو کرنے دیتا ڈیڑھ سال کرنے تھا تو ٹھیک ہے آپ کوئی آخری بات آخری بات آخری بات یہ ہے آپ جو غلامی کی بات کریں سب ہی سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں بے شک لیکن جو آپ صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ کس پرائم منسٹر کی وجہ سے ہمیں عوام کو ریلیو ملا ہے کسی کے سپورٹیف نہ بنے آپ اپنے سپورٹیف بن جائیں کہ کس کی وجہ سے آپ کو ریلیو ملا ہے ریلیو پیکج جب تک لوگوں کو سمراد نہیں دے گا ان کے چولے ٹھنڈے رہیں گے وہ مہنگے داموں چیزیں خریدتے رہیں گے بجلی کے بل مہنگے دیتے رہیں گے پیٹرول مہنگا خریدتے رہیں گے گھی دباکی دیگر پرائسز مہنگے داموں رہیں گی تو لوگ جو ہیں وہ بل بلا اٹھیں گے مزید اور اب تو یہ عالم ہے کہ کسی سے پوچھیں کہ آپ اپنے بچوں کا کیا کر دیں تو وہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا بھی چھوڑ چکے ہیں اس قدر تاریخی میں یہ معاشرہ جا رہا ہے اگر ہنگامی سٹیپس نہ لیے گئے تعلیم دوستی کے اور معیشت کے ایجنڈے کو لے کر تو حالات مزید خراب ہوں گے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے علاقے پان